بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو دلوں کے بیت کوب جانتا ہے اسلام علیکم کیسے ہو دوستو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آزربیجان سے انفارمیٹیو ویڈیوز بناتے ہیں اور کرانٹ سچویشن سے آپ کو آگاہ رکھتے ہیں تو آج بھی میرے پاس ایک خبر تھی اور یہ گوڈ نیوز ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں نیوز کی طرف جانے سے پہلے آپ میرے چینل یوٹیوب یوٹیوب چینل زہور ڈوگر کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو سر آج بات یہ ہے کہ بڑے دنوں کے بعد ایک اچھی خبر ہے اس سے پہلے آزربیجان میں جتنی بھی سپیشل فلائٹ آ رہی تھی یعنی ازالہ ہیر لائن دوسرے کنٹری سے جب آتی تھی تو وہ جو ان کے اپنے آزربیجان کے لوگ تھے ان کو واپس لے کر آتی تھی جو انگلینڈ میں تھے امریکہ میں تھے یا دبائی میں تھے جس کنٹری میں بھی تھے وہاں سے سپیشل فلائٹ کے دروں واپس آ رہے تھے اسی طرح پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ بھی سپیشل فلائٹ کے دروں لوگ واپس جا رہے تھے جتنے بھی ممالک تھے کرونا کے بعد جن جن ممالک جہاں بھی اپنی لوگ فسے ہوئے تھے ان کو وہ واپس اپنے لا رہے تھے تو ان فلائٹ کو سپیشل فلائٹ کہتے تھے تو آج ازال اے لائن نے اعلان کیا ہے کہ جو فارنر ہیں غیر ملکی ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں سپیشل فلائٹ کے دروں اس میں انہوں نے ایک کیٹیگری بتائی ہے کہ کون کون سے لوگ آزربیجان میں اب سپیشل فلائٹ پہ آ سکتے ہیں آزربیجان کے علاوہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو فارنر ہیں جو غیر ملکی ہیں جو آزربیجان میں آ سکتے ہیں ازال اے لائن پہ تو اس میں انہوں نے بتایا فسٹ اپال تو یہ جو ہے جتنی بھی یہاں پر امبیسیز ہیں وہ ورگ کر رہی ہیں ان کے جو نمہندے ہیں جو ان کے ورگ کر رہے ہیں وہ جیت سپیشل فلائٹ پہ آزربیجان میں آ سکتے ہیں اس کے بعد ایسے لوگ جن کے پاس آزربیجان میں آزربیجان کا ورگ پرمنٹ ہے کسی اچھی کمپنی کا ورگ پرمنٹ ہے تو وہ لوگ بھی آ سکتے ہیں اس کے علاوہ جن کے پاس پرمنٹ اور ٹیمپریری ریزیڈنسی ہے وہ بھی لوگ آ سکتے ہیں پرمنٹ ہے جن کے پاس دائمی ہے جو یہاں پر شادی شدہ تھے لوگ پاکستان میں گئے یا کسی اور کنٹری میں گئے جو پیچھے سے فلائٹ سسٹم بند ہو گیا تو وہ واپس نہیں آ سکے اب وہ واپس آ سکتے ہیں سپیشل فلائٹ پہ آپ پھر چیک کریں کہ جہاں پر ازال ائرلائن کا شدول آ رہا جیسے کوئی دبائی میں آ رہا وہاں سے اگر آپ کو کنیکٹنگ فلائٹ ملتی ہے تو آپ آزربیجان میں آ سکتے ہیں پیچھے سے کوئی پاکستانی ہے تو وہ ایرے ریبیا فلائے دبائی ایمرٹس پہ دبائی آ جائے وہاں سے ازال ائرلائن کے آ جائے اور اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹ ہیں ہائر ایڈوکیشن کے سٹوڈنٹ ہیں وہ بھی آزربیجان میں آ سکتے ہیں اور یہ ایک گوڈ نیوز ہے جو انہوں نے فرنر کے لیے غیر ملکیوں کے لیے آزربیجان کو بند کیا ہوا تھا کوئی بھی غیر ملکی نہیں آ سکتا تھا ابھی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ جو ہے کون کون سے آ سکتے ہیں جن کے پاس یہاں کی ٹیمپریزی ریزیڈنسی کارڈ ہے ورک پرمٹ ہے یا ٹیمپرمنٹ ریزیڈنسی کارڈ ہے اور جو ایمبیسیز کے ایمپلائے ہیں وہ آ سکتے ہیں تو یہ انہوں نے ایسا ایسا کھلنا شروع کر دیا ہے یہ ایک ہوپ کی کرن ہے اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے دوسرا یہ اگست فائیو اگست کے پاس نارمل فلائٹ بھی چلنا شروع ہو جائیں گی امید تو بہت ہے کیونکہ یہاں پر جو کرونا ہے وہ زیرو میں چلا گیا کیونکہ جیسٹرڈے جو میں نے دیکھا کرونا کی کیسز تقریباً تین سو ساٹھ اور تین سو کچھ اسی تھے یا تین سو ساٹھ تھے لیکن جو ریکاور ہوئے ہیں جو ٹھیک ہوئے ہیں وہ چھے سو سے اوپر تھے اس کا مطلب جو بیمار ہوئے اس سے برابر تعداد میں اس سے زیادہ ٹھیک ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ کرونا کی سیچویشن یہاں پر بہت ویتر ہوتی جاری جس کی بنا پر انشاءاللہ یہ جلدی آزربائی جان جو پانچ اگست کو کھل جائے گا کیونکہ دبائی بھی کھل رہا ہے دبائی نے تو اپنے ویزا کا اعلان کر دیا اپنی ساری فلائٹ جو ہیں وہ تمام ملکوں کے ساتھ شروع کر دی ہیں تو مجبورا جب انٹرنیشنل ہر چیز اوپن ہو جائے گی تو آزربائی جان کو بھی اوپن کرنا پڑے گا تو دوستو بڑے دن جو ہے وہ بیڈ نیوز کے بعد آج مجھے لگا کہ یہ جو کچھ ہے نا یہ گوڈ نیوز کی طرف جاری بات تو انشاءاللہ جیسے ہی کوئی نیو اپ ڈیٹ آئے گی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے دوام میادرہ کنالا فیسے